بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسن مونی میں ہوں فوجی یاکی آج ہم کھڑے ہیں اردو بزار ہمیں بھی ضرورت تھی اردو بزار کچھ لینے آنا ساتھ آپ یہ کی بھی چیزیں اور بچوں کی بھی کچھ چیزیں لینے چلیں آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہیے گا اردو بزار جو ہمارے پیچھے مکمل یہ کہاں سے کہاں گلیے جاتی ہیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ پرانی بکس ہر قسم کی ملتی ہے اور نیو بکس کو آپ کو ملے گی فوجیہ ادھر دیکھو دکانیں اردو بزار میں کس طرح ہے ریڈیو کے اوپر بھی دکانیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ ہول سیل ہول سیل مارکٹ میں بھائی جی اسلام علیکم کیا علا بھائی جی ٹھیک ٹھیک آپ کی ڈیڑی یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا مال ہول سیل میں ہی ہے اچھا اچھا یہ کیسے دے رہے ہیں یہ چار اور درجن پہ کس ہوتا ہے کتنے کا ہوتا ہے درجن پہ رہے تو اچھا چار اسیل پہ کے چار پیسر پہ کا ایک ہے اس میں ڈیزائن بھی تہ دیکھو گنتی بغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ پیسر پہ کے ایک ہے اسیل پہ میں چار ہے تو جب کٹھے درجن کا لیں گے اسی طرح نہیں ہے یہ پیپر کوٹ وغیرہ سائڈوں پہ لگائی ہوئی ہیں ہر قسم کے بوکس وغیرہ شوپ گرہ بھی ہے دبے کے حساب سے بول پین ہر قسم کی یہ دکاننے ہیں جو میٹری بوکس بھی ہے دکانوں کے ساتھ دکاننے دیکھتے ہی آئے چھوٹے چھوٹے ریڈیو پیمن ہے شوپ کے ہاتھ کی ہوئی ہے یہ چھے کی پیکنگ ہے اسلام لیں گے بھائی جی یہ کیسے دے رہے ہیں چھے پیس چھے پیس چھے پیس چھے پیسے تین سو ملے گے پچاس کی پڑتی ہے ستر کی سیلو ہو رہی ہے پچاس کی پڑتی ہے ایک دکان موٹسیکلوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اور بیگی بیگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کا بھی اور بڑے بچوں کے بھی یہ لیپ ٹو بیگ ہے بھائی جی اسلام علیکم لیپ ٹو بیگ ہے اچھا یہ کتنے میں دے رہے ہیں تیرہ سور پے میں یہ ہول سیل کا تو نہیں ریٹ ہے پرچون کا ریٹ ہے یہ ایک دو اور تین موٹسیکلوں کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے بھائی جی یہ بہت چھوٹے بچوں کے اور بڑی بڑی دکانے قرآن پاک اسلامی کتب سینٹر اور اوپر دیکھیں الحمد قرآن کمپنی پرنس بک سینٹر کتنی بڑے بڑے یہ سارے کتب کی دکانے ہیں پرنس بک سٹور ڈیپو بہت بڑی دکان ہیں اسلامی کتب کے والے سے بھی کافی کچھ ان کے پاس ہے یہ اردو بزار جو ہے یہ سامنے جو انسا ہے باتی گیٹ ہے چونک جو انسا ہے باتی گیٹ کا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرف دیکھیں تو انار کلی ہے آگے شاہ علم کب مارکیٹ کی طرف یہ رستہ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر یہ ریڈیوں پہ دکانے تو لگی ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹولوں پہ یہ دکانے لگی ہوئی ہیں پرانی بکس ہر قسم کی ابھی تو ہمیں بچی کے لیے چاہیے صرف آٹمی کلاس کی آپ کے پاس ہر قسم کی بکس مل جاتی ہے پرانی اور یہ آپ کے پاس ادھر ہے کہ پیچھے دکانوں کے ساتھ یہاں پیچھے پیچھے گودام ہے پیچھے گودام ہے یہاں پہ سارا کچھ نہیں رکھ سکتے کچھ اپنے لیکسے لوگ ہیں چھوٹے کھا کے لے جاتی ہیں بغیر پتائی لے جاتی ہیں اچھا اچھا پچانے کے لیے یہاں پہ ردی لگاتے ہیں اتنی باتیں تو کار لیا آپ نے اپنا نام نہیں پتایا آپ نے نام پوچھے ہی نہیں چلے لے پتا دے جی ہم نے پوچھ لیا شید احمد علی شاہ جی شید احمد علی شاہ تو کتنا عرصہ ہو گیا ادھر کام کرتے ہوئی اچھا اس وقت تو پھر آپ بچے ہی ہوں گے یا لڑکے ہوں گے اچھا ایسے ہی ہے وہ ریجسٹر بغیرہ بھی آپ کے پاس یہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں یہ پیس کے حساب سے ہیں اچھا کلو کے حساب سے بھی دیتے ہیں وہ انارکلی کراس کر کے ہیں بلکل یہ اسی طرح سٹال ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی بکس کے حساب سے یہ چیکنگ چیک پریکنیکل کاپی حال چودہ ہر قسم کی صحیح اور بڑی بڑی دکان اندر مارکٹیں بہت بڑی ہیں یہ دیکھیں اردو بزار کے سائیڈ پہ یہ دکان بہت بڑی ہے یہاں پر آپ کو پرانی بکس اور نیو بکس ملیں گی ہر قسم کی بکس ہیں بلکل ہر قسم کی آپ کی یہاں سے بکس ملیں گی ہمیں باہر سے وہ بکس نہیں مل رہی تو ہمیں یہاں پہ بیجا گیا تھا کہ یہ نیو باسیت اینٹ جمال آل بک سینٹر یہ سامنے لکھا ہوا ہے ہر قسم کی یعنی کے بکس ہر قسم کا ان کے پاس جسٹر بگیرہ بھی ہے سب ان کے پاس جی جی کیونکہ آپ تو تھوڑیو گرمیاں آگئی ہیں بچوں کی لوگیشن سٹارٹ ہوگئی ہیں تو یہ پاپیز اور جسٹر بگیرہ ہر چیز یہاں سے میٹھیں ہیں او یہ کیا پھینک دیا بکس اچھا کون سی اور اس میں آٹھویں کی وہ اردو کی بک آگئی ہے کہ نہیں آئی یہ پرانی ہر قسم کی بکس یہاں پہ ہے ناول بگیرہ بھی ہے اسلام نے کہا بھائی جی تاڑکول ہر قسم دی پرانی بک ہے بڑی جو انسی ہے یونیورسٹی بڑی ہے کالج کی جیسے نومی دسمی اور کالج کی بک ہیں اور جیسے یونیورسٹی کی ہر قسم کی یعنی کے بکس سیکنڈ این بھی مل جاتی ہے یہ دکان کا ویزر بھی اور کتنا ریڈ میں کتنا فرق ہوتا ہوگا فیفٹی پرسینٹ ڈسکونٹ میں دیتے ہیں اچھا نام کیا بھائی کا ازائمہ اچھا نام تو بہت بخورت ہے یہ ساری اچھا یہ سب الگ الگ رکھی ہوئی ہیں بکس جی اسی طرح یہ پوری دکھائیں گے آپ کو یہ سب پرانی ہیں یہ اور اور کتنی یہ دیکھیں پرانی پرانی بکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو بھی مل جاتی ہے نیو بھی ان میں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی پرسینٹ ڈسکونٹ میں یہ سب بکس ملتی ہیں اور یہ دیکھیں تین دن کے بعد تبدیلی یا واپسی کسی بھی صورت میں نہ ہوگی برائے میرے پاس بحث نہ کریں یہ عباس گجر اور بھائی عباس گجر کون ہے بھائی آپ کے یہ ڈائیری ہی ڈائیری یہ ڈائیری سو سور پہ لگائی ہوئی ہے یہ مختلف قسم کی ہے اور بڑی سے بڑی ہے یہ میرے خیال وکیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں لگتا ہے لیڈیاں اور عوامی سٹیمپ میکر مہرے خود بنانے والا آدارہ مہرے بھی ادھر بناتے ہیں یہ مہرے داس منٹ میں آنسل کرنے بفوزی مہرے وہ اپنے نام بھی وہ جو ہوتے ہیں ہاں جی اردو بزار میں یہ رکھے بچوں کے قائدے رکھیں ہاں یہ رائیٹی کھوکی بلکہ لخائی سیکھنے کے لیے یہ قائدہ ہے پڑھنے کے لیے ہاں 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 ہمارے وقت میں تو سیدہ ساتھے ہوتے تھے یہ دیڑھ سو روپے میں ڈائریز وگرہ ادھر مل رہی ہیں ساڑھے تین سو روپے اوپر ریٹ لکھے ہوئے ہیں مختلف پرائز اور یہ پرانی بکس کے دکانے ساری پرانی بکس کی ساتھ ساتھ ہے اور یہ سٹال چھٹے چھٹے لگائے ہیں بول پینٹ دکان بھی اپنی ہے پیچھے سے چھونسی ہے اچھا بیک بکر رکھی ہے یہ پرانے بیک بیچ رہے ہیں پیچھے نہیں یہ پرانے پرانے کیوں لگ رہے ہیں پرانے دسپلی جگہ لگے ہوئے ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں سہی ہے وہ اسی طرح ہی یہ مارکیٹ فوزی پرانی مارکیٹ بکس کی باہر تو لگی ہیں اندر کی طرف بھی بہت بلکل یہ باہر چونک پہ ہے دیکھیں نانکلی کی مسجد باہر جو مین پہ ہے پرانی بکس سینٹر اور ڈائیریز ہار قسم کی دیکھیں سٹالوں کے سٹال شاپنر بڑے پڑے ہیں اور پینسل پینسل اور شاپنر اور ربٹ تین چیزیں ان کے پاس ہیں اور ہول سیل مارکیٹ دیکھیں پینسلوں کے بندل ہی بندل آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھتری اوپر دوبت سے بچنے کے لیے یہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی دکانہ جی یہ ہے اچھا 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 یہ ہے پرانی بکس وغیرہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ریجسٹر وغیرہ بھی ہے خوشی بک مل گئی ہے پردو کی جی بک ویسے ملنی تھی رہی تو یہ اجاز براؤتر سے مل گئی ہے دیکھیں بک اور یہ کچھ ریجسٹر چاہیے تو وہ دیکھ رہی ہے اس طرح کپ یہ وغیرہ بھی ہیں اور ڈائریز یو ہو یہ ڈائریز دیں دو رنگ والے اور چار دوسرے یہ دیکھیں اچھا یہ جو ریجسٹر آپ سے لیا ہے اس کا یعنی کے یہ ہولسل پرائز ہے ہاں یہ بکس دیکھیں جو لیے دیکھو اور یہ اندر کی دکان بھی دیکھیں بکس دیکھیں یہ مل گئی ہے یہ بکس کے انہوں سے نہیں ملی ہے کومی ترنہ پاک سرزمین شادباد کشوری حسین شادباد ہے فوزی یہ بک ابو نیو ڈیشن میں آگئی ہے ٹھیک ہے بزار میں کہیں بھی نہیں تھی مل رہی تو یہاں سے ملی ہے آٹھویں کلاس کی آفیہ کی ہے چلیں یہ دکان بھی دیکھ لیں یہاں پہ پرانی یہاں پہ بھی ہر دکان میں پرانی بکس بھی ہے اور نیو بک بھی ہے ہر قسم کی کونسی ہے یہ بی اے وغیرہ کی بکس ہیں اسلامیات کی نا گرائمریک ہے بک ہے بک ہے اسلامیات لازمی ڈگری کالج پروفیسر خان ومت چاولہ یہاں پہ دیکھیں ہر چیز ہے یہ نائی یہ جائمان و ٹویل کی پریکٹیکل کوپیز ہے پریکٹیکل کوپیز نیو میں یہ بنی بنائی گا یہ بنی بنائی ہیں بنی بنائی ہیں اچھا اچھا کچھ بچے خود تیار کرتے ہیں میرے بیٹے نے خود تیار کی تھی میٹریس کی آہا فیزان نے بھی حمزہ نے بھی خود ہی تیار کی اور یہ دیکھیں یہ بنی بنائی گا آہ کیا ہے یہ ترجمہ تو بھی قرآن آن جی یہ نیو لگوائی ہے پہلے نہیں تھی میرے خلص ترجمہ دو سال ہو گئے یہ بکس تو ادھر سے مل گئی ہے تو یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ کوئی مارکل بغیرہ بھی چاہیے تھے جو ہم اس دکان سے لے رہے ہیں یہ روبی ٹریز کے نام سے یہ دکان ہے یہ خوزیہ جو مل کر رہی ہیں چیزیں اور یہ اندر میڈیسن بھی ہے امین میڈیسن مارکیٹ یہ امین مارکیٹ ہے بھائی اچھا اچھا اس میں میڈیسن بھی ہلسل ریٹ پہ ساری مارکیٹ ہے اور یہ یہ پینسلوں مقیرہ بھی سارا سسٹم ہے یہ باہر تو اردو بزار مین ہے یہ مین ہے نا ہاں جی باہر بھی ہے اچھا اچھا صحیح ان کے پاس بھی ہر قسم کا یہ ہلسل پہ یہ سارا مارکیٹ روبی ٹریز ان کا نام ہے اور فون نمبر بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینسلوں کا جار یہ کتنے میں ہے جی فوزی دیکھنا اس کی بہت دل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ اٹھالیس پیس کا ہے اٹھالیس پیس کا ہے کتنے میں ہے یہ آٹھ سو روپے کا جار چار سو روپے گا آٹھ سو روپے گا یار کبھی چار سو کبھی لے کے جاتے تھے نبمار بچے چھوٹے تھے یہ کتنی کی یہ پینسل پیچھے ربڑ بھی ہے صحیح ہے ان میں یہ ساتھا جونس ہے یہ بھی ربڑ والی ہے یہ بھلا یہ اس کے بعد چھوٹا روپڑا ہے اور ساتھے والی جونسی ہے ساتھے والی یہ اچھا ڈالر والوں کی ہے یہ دو سو بیس کی ہے اچھا اچھا کتنے کا پیس پڑتا ہے یہ اٹھارا روپے اٹھارا روپے اٹھارا روپے جو وہ ڈٹیل میں کیسے دیتے ہیں پچیس روپے کی ہم تو تین تین روپے پڑتی تھی جب کوئی لے کے گئے تھے بڑی تنی بچے اب بڑے ہو گئے ہیں یہ کیسے ہے میری عمر پوچھنا پوچھے کتنی ہے یہ کیا ہے یہ کلر پینسل ہے یہ کیسے دی رہے ہیں یہ دو سو چالی سو پی کی ہے پارہ کلر ہوتے ہیں اور یہ بڑی پینسل ہے صحیح ہے پین مغیرہ بھی ہے جیسے ڈالر کا پین ہے وہ کتنے کی ڈبی ہے ساس ورپے کا ڈبا ہے اور چار سب چاس ورپے کا ڈبا ہے وہ زیم دبا کتنے کی دنے کا لے کے جاتے رہے ہیں دو سو ستر ابھی تک پڑے ہوئے ہیں وہ میں اب کتنے کا پوپین پڑتا ہے ساٹھ روپے کا ہم چودہ چودہ پندرہ پندرہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس پیانوں کے بھی اسی تنی پڑے ہوئے ہیں اچھا پہلے چیزیں ہم نے لے کر کیوں یہ تو ابھی تک پیدا ہے بچے ابھی تک کتنے بڑے ہو گئے ہیں یونیورسٹی لائن میں چلے گئے ہیں ابھی بھی چلے ہیں اور یہ شاپنر وغیرہ بھی ہے یہ کتنے پیس کا ہے بہتر پیس کا ہے یہ سلور کمپنی میں ہے اور یہ بہتر پیس کا ہے یہ کتنے میں ہے دبا تین سو کا دبا ہے یہ تقریباً تین روپے کے آس پر نہیں زیادہ پڑتا ہے چار پے پیرتا ہے تقریباً یہ ریتر دیکھیں سبس پرائی اینگل بنے ہوئے ہیں اوپر ڈیزائن وغیرہ بھی کافی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بس اسی طرح ہی ہوئے ہونسیل مارکیٹ ہے مارکل کے دبیوں ہم گائی ہیں اتنا بڑا دبا آیا ہم نے کہا کہ ہمارے لیے آگئی ہیں اور یہ ڈالر کا ہم نے مارکل ڈالر کا وہی ہے بس تھوڑی سی شکل چینج ہو جاتا نہیں پیکنگ آگئی اچھا اچھا ڈالر کا جونس ہے تیرہ روپے میں پڑھ رہا ہے اور بیسرمے میں سیل ہو رہا ہے یہ بلیک پوانٹر بھی آگیا ہے جو جسٹی ہونس ہے یہ اردو بزار کا مین چوک جو اندر کی طرف آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک جو آگے جا رہے ہیں یہ آگے کے چیری کی طرف نکلتی ہے اور اُلٹا ہاتھ انار گلی کی طرف جاتا ہے ہم نے اس طرف ہی جانا ہے نہو مطلق ہے ٹی 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 فرافک خاس گئی ہے اس طرف میں سے ٹرافک بہت زیادہ ہو جاتی ہے اندر مارکٹinding یہ اردو بزار بھی یہ مارکٹ ہے نا تو یہاں پہ بہت زیادہ اور سستی چیزیں ہی تھی ہیں یہ اردو بزار کا رستہ جو انارکلی کی ساتھ ساتھ بلکل جاتا ہے اُلٹے ہاتھ جو بھی گلی آئے گی وہ ساری کے ساری جتنی بھی گلیاں وہ ساری انارکلی کی طرف ہی جاتی ہیں اور یہ ہر جگہ دیکھیں راش ہی راش موٹسیکلیں کس طرح کھڑی ہوئی ہیں ہول سیل مارکٹ میں اور یہ جونسہ ہے یہ جو کچیری کی طرف رستہ جا رہا ہے اس طرف یہ سڑکیں جا رہی ہیں یہاں پہ کاغذ کا کام بہت زیادہ ہے کاغذ کے بڑے بڑے بندل لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور کافی وغیرہ خود تیار کرتے ہیں یہاں پہ کاغذ بنانے کے کارخانے بھی کافی ہیں جو ہر چیز کا کام کرتے ہیں پرینٹ وغیرہ کا بھی کام یہاں پہ ہوتا ہے یہ اردو بزار میں یہ کچھ چھوٹا بزار نہیں ہے بہت بڑا بزار ہے یہ دیکھیں کس طرح لوگ ہول سیل کے حصاب سے مال لے کے جاتے ہیں اور یہ پیدل چلنے والا لوڈر ہے جو آگے کی طرف جا رہا ہے ریڈی کے بنما لے کے یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں یہ کاغذ اٹھانے والا بھی دستے میں کہیں بھی کاغذ نظر ہے اس نے اٹھا لینا اور اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتے ہوئے یہ جو آگے مسافر جا رہا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کھلی کھلی مارکٹ بھی آگئی ہے اور کھانے پینے کے سٹال بھی ساتھ ساتھ ہے بیچ میں اور یہ اٹھے ہاتھ جو بھی جا رہا ہے نارکلی کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوڈر بھی جا رہا ہے اور یہ جو بھائی جان جو سار پہ اٹھائے ہوئے کاغذ کا بندل ہے بہت بڑے بڑے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندل جو لے کے جاتے ہیں یہ پھر کاغذ بھی اپنی تیار کرتے ہیں اور یہ پیک اپ بھی لوڈ کے ساتھ اور یہ دیکھیں رام کرتے ہوئے بھی 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 بندہ ہر کام جس طرح بھی کرتے ہوئے چل رہا ہے اور اردو بزار بھی تقریبا ختم ہوتے ہوئے اور یہ بھی سڑک نارکلی کی طرف جاتے ہوئے اور ہماری ویڈیو کا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اردو بزار کی مکمل جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بوزیہ بھی ساتھ ساتھ تھی جو 50 پرسینٹ جس ٹونڈ کے ساتھ بلکل بکس وغیرہ جو ملتی ہے اور پرانی بکس بھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناظر ہو اللہ حافظ